موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں بجاپور انفو میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی آج شہر بجاپور کے چاندنی فنکشن ہال میں فلاحے مسلمین ایسیشن کے جانب سے ایس ایس ایل سی پی ایو سی سی ایٹ اور پی ایچ ڈی کے ذہین اسٹوڈنٹس کا سممان کارکرام آئیو جن کیا گیا جس میں چیف گیشت کے طور پر آئی ایس محمد موسین وقبور پرسیڈنٹ اسمان پٹیل سلیمان خمار شبیر پٹیل برادر اور کئی سیاسی سماجی و دینی رہنما موجود تھے موسین گولے والے کی عدیشتہ میں ہوئے اس کارکرام میں پویٹ عبدالرزاق ارلی مٹی کی انگریزی بھاشا میں لکھی ہوئی کتاب وائس آف انکمپلیٹ سول کا بھی اجرا ہوا وائس آف انکمپلیٹ سول کا بھی آف انکمپلیٹ سول کا بھی کی طلب اپنا نمی رہا ہے ہمارے اوشي ستار ہمارے کبھل رہا ہے ہمارے آپ کبھل کرتے ہیں جو ہمارے آپiono trio جاناں سب سے پہلے اگر دی ہے میں نے اس حسنا میں اباؤ جو سر آخر ہمارے محبوس زیادہ فراہ پڑھ دیا موسیقی 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 کہ ملکی کلپوشی گرینے ویشاک پوشی گرینے ویشتی محبت دائیں گے بہترون ساریزا 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 بہترین 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 ملتا ہے 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 اور امید کرتا ہوں کہ ایسے جو نگینے ہیں جو اسٹارس ہیں صرف یہی تک ممکن نہیں رہیں گے اور بے زیادہ آنے والے لوگوں میں دکھیں گے میں اللہ سے دعا ہوں کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں بہت ہی میریٹوریس ہیں ہمارے والدین کی گلتی ہے ہمارے پیچران کی گلتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیا صلاحیت ہے اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں تو ضرور اس بات کی ہے کہ ہم ایسے پیرنٹس اور ایسے جیسے کہ فرائر مسلمین ادارہ ہے اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ کیف چلائیں بچوں کیرئر کاؤنسلنگ کرائیں اور جیسا کہ بھی بات چل لی تھی میں ان فرائر مسلمین ان کے صدر اور ان کے سیکیٹی کو ان سب کو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت اچھے فرائی کار کرے ہیں اللہ 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 آپ اور بھی زیادہ اس میں طاقت دے اور آپ کو کافی لوگ تاوند کریں ان کے بھی اور بھی زیادہ طاقت دے لیکن ساتھ ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے چاہتے ہیں کہ بیجا کو شاہر سے اور بیجا مزلہ سے ہمارے بچے بچیاں جو ہے وہ کمپٹیٹ اگزام میں آئیں مجھے لگتا ہے کہ لائبریک کے علاوہ پر کمپٹیٹ اگزام میں آئے ہیں سٹیڈی سینٹر جہاں پر جو مختلف اقوالات ہیں یہ کمپٹیٹ اگزام کے بک ہے وہاں پر رکھتے ہیں اور بچوں کو ایک بہت سارے ہوپس ہے وقت میں یا پھر اس طرح کے شاری محل سال بھر میں کام نہیں ہوتا ہے تو اس وقت ایک سٹیڈی سینٹر اگر محلے میں ایک ایک وارڈ ویک ایک بنا دیا جائے تو بچے آ کر محلے کے پڑھ سکتے ہیں جو نیسپ پر ہوتا یہ ہے کہ اردو دن وقت دو روپے تیر کوئی ملتا ہے لیکن تبیہ مخلطے نہیں ہیں ایٹیس اگر سٹیڈی سینٹر میں اس طرح کے اردو اخبارات انگریز کے اخبارات کنار کے اخبارات لاکھ رکھیں کچھ کمپٹیٹ ایگزام کی بک وہاں پر رکھ دیں تو بچے اس کو پڑھیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے میں جانتا ہوں کہ وہ مدکیس وہ بھی ان کا بھی ارادہ آئی ایس بننے کا ہے میں نے غلط ٹیپر میں پڑھا تھا تو انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ وہاں جیسی انہوں نے اچھی تعلیم بھی ہے اور خاص کر میں ان کے والدین کو بھی میں موہر بات اچھا ہوں گا کہ انہوں نے ایک موڈل بنکہ دکھایا کہ نہیں میں بچوں کو پڑھا ہوں گا تو ان کے والدین بھی بہت موڈل بات پہ مستحق ہیں کہ انہوں نے اچھا ایک نمونہ جہاں بچہ دکھایا ہے کہ ہاں بھئی آوٹ آف سکس ٹوٹی فائی سکس ٹوٹی فائی مارکس لانا ہے تو اس طرح سے ہم اور بھی تیچر حضارات ہیں یہ بلکہ مجھے بتا ہے کہ میں شریضہ دوٹبنی کے فادر بھی اسکول ٹیچر ہے تو اس طرح سے میں جانتا ہوں کہ یہ بچے جو ہے ہمارے بچے ان کیا صلاحیت ہے کون بچہ کہاں تک جائے گا کوئی بچہ جو ہو سکتا ہے وہ میکنیکل فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں وہ اس کی صلاحیت ہے کوئی آئی ایس بننا چاہتا ہوں آئی پیس بننا چاہتا ہوں تو میں تو سے فیئر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ایک دو تین بچے ہیں تو آپ پر ہر والے سے بھی دخواست رہے گی کہ اس میں سے ایک بچے کو آپ کسی ایک دورمنٹ جار میں رکھیں شاہے آئی ایس ہوتکتا ہے ایک بلیس ہوتکتا ہے ریڈیشنی ہو سکتی ہے کسی بھی فیلڈ میں ایک بچے پر دورمنٹ جار میں ملائیں گے مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کے جو تفایج پتائے ہوتے ہیں چھوڑے چھوڑے نونڈر کی بات ہوتی ہیں اس سے آپ کا سکتہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ میں ایک آدمی آپ کا ایک لرگ بھی ہے تو آپ کے گھر کو تخبیت رہے گی آپ کے پہلے آپ تخبیت رہے گی کہ آپ کوئی عزتہ آپ بھی رہتا ہے عزتہ آپ کی دوسری دیس ہو سکتی ہے لیکن ایک گورنمنٹ اوفیشل کی جو عزتہ ہوتی ہے وہ آپ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے آپ کو روپتی ہو لیکن اس سے سامنے ہے کہ ایک ایک ایس ڈی سی ہے ایس ڈی سی بھی ہے اس کی ایک الگ وزیت ہوتی ہے میں ہی کہنا چاہوں گا ایک حضرت والدین کو کہ آپ کے دو دین بچے ہو ایک بچے کو ڈاکٹر بتائی جنوائی پرس اٹھ نہیں پڑتا ہے ایک بچے کو ایک سرکاری نوکری میں کہیں بھی ڈاکٹر ہے جینئر ہے یونیشنی ہے بہت سارے ہیں ایک ہیلسی دپارٹن میں ہو سکتا ہے الگ لگ دپارٹن میں کام کریں گے تو اگر آپ کے بچے جاتے ہیں وہاں پر آپ جاتے ہیں تو کوئی تو آجمی ہے آپ کی زبان گولنے والا ہوگا آپ کے مسائل کو سوئنے والا ہوگا میں نے مجھے بہت پہلے بھی بہت سی طرح میں دیکھ بہت سیک آفیس میں جانے پہ دلوک ایکسپ نہیں کرتے ہیں اپلیکیشن ان کو اب سواج بھی نہیں آتا ہے کہ آپ کی کیا پرشانی ہے میں ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بچے جو ہے بہت میریٹوریس ہیں ہنڈر پسن ان کے صلاحیت ہے اس صلاحیت کو جو کہتے ہیں ٹائمنٹ کو دکھانے کے لئے کٹنگ کر رہا ہے بہت سے والدین کی بہت اپورٹن ٹول ہے اس کے بعد جو ٹیچر حضار ہیں جو ہمارے سپس کے ٹیچر حضار ہیں یہ کالج میں آئے ٹیچر ہیں ان کو دور تھے کہ اس کو تھوڑے بچوں کا دیان دے بچے کیا کر رہے ہیں اور والدین کو بھی کہنا چاہتے ہیں اس صبح شام سے بچہ بہت سے آرہا ہے شام میں یہ پوچھنا چاہیے کہ ہاں بھئی آپ نے کیا پڑھائی کی ہے آپ کیا پڑھشانی ہیں اس طرح اگر آپ بچوں کو اپنے کانفیڈنس ملیں گے تو بچوں کو لے گئی میرے والدین میرے فکر مند ہیں میرے لئے اچھا 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 ہے صرف یہ نہیں کہ بھئی اس وقت سے بھوم رہا ہے نگیٹر پونڈ میں اس کو ڈار دیا ایسی نہیں ہے اپنے بچوں کو محبت شکت سے پوچھئے کہ کیا مسائل ہیں پڑھائی کیسے ہوئی ان کو دیگر کوئی مسئلہ ہے اس طرح آپ کو بات کریں گے اور خاص کر میں کیسے پڑھوں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کانالتکہ میں مسلمانوں کو چار پسند رویشن ہے لیکن اگر سہیکاری نوکلیوں میں آپ دیکھیں گے تو چار پسند پہ ہمارے لوگ نہیں آتا خاص کر پولیس میں جوڈیشیری میں بہت نام سے میں جانتا ہوں جیسے ہمارے ڈپارٹنٹ بھی بہت سارے جو عوضے ہیں جو معنیٹی وقت سے ڈپارٹنٹ میں ہیں لیکن معنیٹی کوئی بندہ نہیں ملتا ہے کہ ہم اس پر اچھی جگہ ڈال سکیں کیونکہ ہمارا ہے کمی ہے ہمارے لوگ جو ہے صرف ڈاکٹر بن گے ہمارے بن گے چاہے جوب ملے نہ ملے وہ ڈاکٹر انجیز جو بن جاتا ہے کیونکہ بے نزکاری ڈاکٹر میں بہت ساری ہے انجیدئے سے بہت سارے بے نزکار ہیں کیونکہ ہمارے ہی اتنے سارے کالوجیز ہیں ان کی کوئی ڈگری نہیں ہے ڈگری کوئی ویلو دینے ڈگری تو ہے وہ صرف سرزگیت ہے کسی بھی کام کی چیز نہیں ہے میں ہی کہنا چاہوں گا اس معاملے میں والدین اسادزہ اس کے بعد اڈارے جیسے ہیں فلان مسلمین ہیں جیسے کہ بجنے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کانوہ بنتا گیا تو اسی طرح سے فلان مسلمین کافی ترقی کر رہا ہے میرے کارتا ہوں کہا جو مقامیتوں پر مسائل ہیں جو ہمارے قوم کے ہو سکتے ہیں ہمارے پروسی کے ہو سکتے ہیں ہر ایک کو لے کے چلنے کی تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہلک امن اور فلا بیلود کا ادارہ ہے اس طرح سے میں دادا وست نہیں لیتے ہوئے کیونکہ ابھی بھی مجھے دس کال آ چکے ہیں وہاں پر میں جاوٹ نہیں دیمارہ ہوں ڈھاوی دیمارہ ہوں میں زیادہ وست نہیں لیتے ہوئے میں اپنے پہلے بچوں اور بچیوں سے کہنا چاہوں گا آپ اچھی طرح سے پڑھئے میند سے پڑھئے آپ کو کیا بڑھانا ہے ابھی سے زیادہ نہیں لائیے کیا اس نے میل بڑے بزرگو صحیح کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو پہلے سے زیادہ میں ڈالیں ان کو زندگی میں آگے جانتے کیا کرنا ہے تاکہ اس معاملے پر سوچیں وہ اس طرح سے بہائی کریں ان کو سائنس پڑھنا ہے انجنگ پڑھنا ہے آئی اس کے لئے کیا پڑھنا ہے کیس کے لئے کیا پڑھنا ہے پولیس بننا ہے تو مجھے فیجیکل چوٹیس ہونے چاہیے یہ سب بات آپ کے ذن میں ڈالیں گے تو ہر ایک بچہ جو ہے کامیاب ہوگا اور یہاں پر آپ کو جیسے اب ابھی لوگوں کو دیکھائیں کتنے سارے مالہ اور اتنی سارے سمال ہوا ہے تو ہر ایک بچہ یہاں پر آکے بیٹھ سکتا ہے ضرور اس بات کی ہے کہ اس میں والدین ہو اسادل ہو اور جو سائٹی ہے ایز انجیو اگر وہ مجھے ان کا کام کریں گے اور ہمارے آپ کے کناتکا بے تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے مائٹی ویڈفائی دیپارٹمنٹ سے اتنی سارے سکیم ہیں آپ کیا سے کیا کرنا چاہتے ہیں ہر ایک کلمہ کے لئے اگر آپ فالد میں بہت پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم جس لائفر کا سکولرشپ دیتے ہیں اور اینا میں کسی بیجے کا آپ پڑھنا چاہتے ہیں سکولرشپ کا بھی دو دن پہلے آپ نے اناؤنسمنٹ کیا ہے گورمٹی فیڈے سکولرشپ کی سٹیٹر سکولرشپ کی ان ساری چیزوں تو فیسٹریڈی لیں آپ اچھے سے اچھے کولی میں جائے اس کی جو فیس ہوگی وہ گورمٹ دے دینے کو تیار ہے ہمارا ہمارے خوش قسمت لی ہے کہ مائٹی ویڈفائی دیپارٹمنٹ کو بجٹ جو ہے تھائی ہزار دور ہے ایسا ہم میں بتاتا ہم کسی بھی سٹیٹ میں اتنا بجٹ کہیں گی رہی ہیں تو زود اس بات کی ہے جو انجیوہ ہے تھوڑے بچوں کو نارک کریں ایوانس کیمپ کریں اس سے بچے آگے بڑھ کر پڑھیں گے اور خاص کا لڑکیاں بھی اکنی ساری بچیاں وہ بھی کافی کچھ کر سکتی ہیں زود اس بات کی ہے تو انگریجمنٹ کرنے کی اور خاص کروں میں جو پیجڈی ہزار دن کو بھی کہنا چاہو گا کہ ہمارے جو انہوں نے پیجڈی لے لی ہے لیکن اپنے ساتھ ساتھ دو تین لوگ کو بھی پیجڈی کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں تھوڑی عوانس نے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل پہلے لیکچر بننے کے لیے پیجڈی ضرور نہیں ہوتی تھی آج کل پیجڈی ضروری ہوگی مست ہے اگر آپ کو لیکچر جوب چاہیے پروفیسر کی جوب چاہیے پیجڈی ہونا ضروری ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے لیکن ہمارے پیجڈی دیگر نہیں ہے اگر کالیج میں پرسپل بنانا بھی ہے تو ہمارے لوگ یہ ہے وہ اس کے علاق نہیں ہے کیونکہ پیجڈی دیگر نہیں ہے تو اگر ہم اس قاتل کو کریں کہ ہماری قوم کو کیا چیز کے ضرورت ہے اس معاملے میں آگے جائیں تو ہم انشاءاللہ ترقیق کر سکتے ہیں اس کے سارے بسائل ہیں ہم اللہ پر مروسہ جاتے ہیں اللہ حضرت ہمیں ایک کعبہ بھی دے گا میں زیادہ ہوس نہیں لیتے ہوئے میں آپ سب کو شکر بزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا مجھے ایک میٹنگ تھی سبا میں بیجاپور اور باڑل کوئی ایک میٹنگ تھی اس کے ویے سے مجبوری سے مجھے دیر ہوگے لیکن اس کے علیم آفید چاہوں گا لیکن وہ بھی ایک ڈالر پینڈ میرے آفیشل وقت تھا اس کو میں اگنور نہیں کہا تھا اس لئے مجھے وہاں دے دیں پہر آر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جہے سارے مسلمان ایک امت کا ایک فیملی کیسے سے آگے پڑھ کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخری میں بھی کامیاب ہیں میں ایسے اللہ سے دعا کے ہو کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک بار پھر میں افلاح مسلمی آپ تمام لوگوں کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اتنی ساری باتیں کہنے کا موقع دیا اس کے لئے میں تحل سے شکر بزار ہوں اللہ حافظ